لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر تجارت جو شام کی طرف ہوا اس کو ڈسکس کریں گے اور اس زمن میں جو موجزات پیش آئے اور جو حالات و واقعات پیش آئے انشاءاللہ تعالی پھر اس کو بھی دیکھیں گے اس زمن میں جو پہلا واقع آتا ہے جس کو سیرت حلبیہ میں بھی بیان کیا گیا ہے اور زیاء النبی میں بھی بیان کیا گیا ہے اور کئی کتب میں بھی بیان کیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ تعالی حوالہ جاتھ بھی دیں گے کہ جب سفر تجارت شروع ہوا تو چند روز کی کٹھن مسافت تیہ کرنے کے بعد قافلہ شام کے شہر بسرہ میں جا اترا اور ایک خانقہ کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے سفر شام میں بھی جب بچپن میں بارہ سال کے عمر میں آئے تھے تو بھی بسرہ ہی آئے تھے اور اسی سومعہ اسی خانقہ کے قریب قیام کیا تھا اور یہیں پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی جس کا نام بحیرہ تھا اور اب بحیرہ راہب کی جگہ اس جگہ پر ایک اور راہب آ گیا تھا علماء کرام اس بات سے واقع نہیں ہے کہ بحیرہ کا ہوا کیا آیا وہ مر گیا اور اس کی جگہ پر یہ دوسرا راہب آیا یا وہ کہیں اور نقل مکانی کر کے چلا گیا کہیں اور شفٹ ہو گیا اور اس کی جگہ یہ دوسرا راہب آیا یہ دوسرا راہب جو ہے اس کا نام نستورہ تھا تو جب آپ پہلی دفعے تھے تو آپ کی عمر مبارک بارہ سال تھی اور اب جب تشریف رہے ہیں تو آپ کی عمر مبارک پچیس سال ہے تو تیرہ سال کا وقفہ تھا ان دونوں کے دمن میں ان دونوں واقعات کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے ساتھ ہی آپ کا ایک موجزہ یہ ظاہر ہوا کہ ایک بدلی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایا کر لیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگ لے جب حضور شام پہنچے تو آپ بسرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اتریں یہ درخت ایک عیسائی راہب کی خانقہ کے پاس تھا جس کا نام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نستورہ تھا یہ راہب نستورہ جو ہے وہ میسرہ کو جانتا تھا کیونکہ میسرہ تجارتی سفر میں یہاں آتے جاتے رہتے تھے تو جب اس نے میسرہ کو دیکھا تو وہ خانقہ سے نیچے اتر آیا اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خانقہ کے قریب جو درخت تھا اس کے نیچے ٹھہر گئے اس نے میسرہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یا میسرہ منہ در رجل میسرہ یہ تمہارے ساتھ کون آدمی ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے میسرہ نے بتایا کہ ایک قریشی شخص ہیں اور حرم والوں میں سے ہیں یہ سن کر راہ بولا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا یعنی اللہ تعالی نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے میسرہ نے کہا ہاں ہاں اور یہ سرخی کبھی نہیں جاتا اب نسطورہ راہب نے کہا یہ وہی ہیں یہ آخری پیغمبر ہیں کاش میں وہ زمانہ پاسکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا یعنی جب انہیں نبوت ملے گی اب میسرہ نے بھی اس پر غور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں جس سرخی تھی وہ سفید ڈھیلے میں تھی جس کو شکلہ کہا جاتا ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ اشکل العائرین تھے یعنی ایسی آنکھوں والے تھے جن میں سفیدی مائل سرخی تھی یہ سرخی شکلہ قدیم زبانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر ذکر کی گئی ہے جیسا کہ ہم سیرت النبوی کے دروس میں بھی ذکر کر چکے ہیں نسطورہ راہب کا یہ واقعہ اللامہ نیشہ پوری کی کتاب شرف میں اس طرح ہے کہ جب راہب نے دیکھا کہ ایک بدلی حضور پر سایہ کیے ہوئے ہیں تو وہ ڈر گیا اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ تم ان کے کیا ہو حضرت ختیجہ کے غلاب محسرہ کہتے ہیں پھر وہ چپکے سے حضور کے پاس آیا اور آپ کے سر اور آپ کے قدموں کو بوسا دے کر کہنے لگا میں آپ پر ایمان لائیا ہوں اس زمن میں پوری تفصیل جو ہے وہ کتاب شرف کے علاوہ ایک اور کتاب خاتم النبیین یہ امام ابو زہرہ نے لکھی ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 159 پر بھی عبارت آتی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سر مبارک اور قدمین شریفین کو بوسا دینے کے بعد اس نے کہا تو اس نے کیا کہا میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات میں کیا ہے اس کے بعد جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو اور میں ایک دواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نبی امی ہیں جن کی آمد کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی تھی تو یہ تفصیل جو ہے خاتم النبیین میں امام ابو زہرہ نے روایت کی ہے امام نیشہ پوری اس زمن میں کچھ اور باتیں بھی ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لائے ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے اس کے بعد کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ میں تمام نشانیاں دیکھنے ہیں جو ہمارے پاس قدیم کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر موجود ہیں صرف ایک نشانی باقی رہ گئی ہے اگر آپ اپنے مونٹے مبارک کو کھول دے تو وہ نشانی بھی دیکھنے آپ نے اس کے سامنے اپنا شانہ مبارک کھولا تو راہب نے دیکھا کہ وہ مہر نبوت جگمگا رہی تھی راہب فوراں کے کہتے ہوئے اس مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھکا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر امی ہیں جن کے متعلق عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کی نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی حاشمی عربی اور مکی ہو گیا قیامت میں حوز کوسر والا ہو گا شفاعت والا ہو گا اور لواء حمد یعنی حمد کے جھنڈے والا ہو گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو علامہ نیشہ پوری کی اس روایت سے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نستورہ راہب مسلمان ہو گیا تھا پر زیادہ تر علماء جو ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ وہ لوگ جو حضور کی بحثت سے یا ظہور سے قبل اسلام لے کر آئے مسلمان ہوئے جیسا کہ ہم نے طبع یمن کے بارے میں پڑھا سیرت النبی میں یا بحیرہ راہب کے بارے میں پڑھا یا پھر اب نستورہ کے بارے میں پڑھا اور سیرت النبی میں بھی پڑھ چکے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ دین فطرت پر تھے کیونکہ یہ ظہور سے پہلے مسلمان ہوئے تو یہ صحابیت کے درجے پر نہیں ہیں اور یہی علماء کا زمن میں قول ہے کہ یہ صحابیت کے درجے میں نہیں آئیں گے اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب اسحابہ میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے جو شاید سیرت النبی کے دروس میں تو میں ذکر کر چکا ہوں دوبارہ ذکر کرنا جو ہے پھر کیونکہ ہماری زیادہ تر کانسنٹریشن یہاں پر جس عمر کی طرف ہے جس کام کی طرف ہے وہ ان واقعات کو جمع کرنا ہے جو سیرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات کو بھی ہم یہاں پر ایک دفعہ پھر جمع کر رہے ہیں تو بعض لوگ کا یہ خیال ہے کہ یہ نستورہ راہب شاید وہی ہے جس کی طرف عیسائیوں کا ایک فرقہ نستوریہ ہے کیونکہ عیسائیوں میں کافی فرقے ہیں جیسا کہ ایک فرقہ ہے نستوریہ جو کہتا ہے کہ عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں پھر ایک ان کا فرقہ ہے یعقوقیہ جو کہتا ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالی ہے جو زمین پر اترے اور اس کے بعد واپس آسمان پر چلے گئے پھر ان کا ایک فرقہ ہے ملکانیہ جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں اور بعض علماء نے ایک اور فرقے کا بھی ذکر کیا اسرائیلیہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں ان کی والدہ بھی معبود ہیں اور اللہ تعالی بھی معبود ہے تو یہ عیسائیوں میں پھر کئی فرقے ہیں بہرحال بعض علماء نے نستوریہ کا ذکر یوں کیا ہے لیکن اس تفصیل میں ہم نہیں پڑھتے اچھا بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے جو نستوریہ جو نستورہ نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں بیٹھا وہ کہتے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بعض علماء جو ہے اس سے اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی اس وقت اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا ہوا کہ درختوں کی زندگیاں اتنی لمبی کیسے ہو سکتی ہیں کہ پانچ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تو اور اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا تو اس کا مطلب یا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء بھی بیٹھے ہوں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی درخت اتنا عرصہ رہے اب اس پہ جدید علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ایسے درخت پائے گئے ہیں دنیا میں آج امریکہ وغیرہ میں ایسے درختوں پر ریسرچ ہوئے جو ڈھائی ڈھائی ہزار سال پرانے ہیں بعض علماء تحقیق نے تین ہزار سال کے بھی پرانے درخت زیتون کے درختوں کے بارے میں لکھا ہے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں پرانی کتابوں میں سائنسی تحقیقات تو اتنی تھی نہیں تو اس لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھیں کہ اس سے مراد یہ ہوگا یا اس سے مراد وہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ بائی دس قیاس نہیں درختوں کی عمریں ہزاروں سالوں پر بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ آزی بعض لوگوں کا اس طرف بھی اشکال گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبار سا گزر گیا اور اس درخت کے نیچے کوئی بیٹھائی نہ ہو تو اللہ تعالی جس چیز کی حفاظت فرمانا چاہیں پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے سامنے سورہ کحف میں کتنی واضح بات موجود ہے کہ ایک غار میں تین سو سال تک وہ لوگ سوتے رہے اور کوئی بھی نہیں آیا اب اس پر بھی کوئی قیاس کرے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی غار پر آیا ہی نہ ہو تو اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا کہ اگر تم آؤ تو تم دیکھو کہ وہ ایک ایسا ماحول تھا ایسا مندر تھا کہ اس کو دیکھ کے دل دہل جائے تو لوگ دور سے بھاگ جائیں تو اللہ تعالی انتظامات فرماتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور انہی خلاف عادت واقعات یہ کو تو موجزہ کہا جاتا ہے تو علماء نے اس زمن میں یہ بھی کہا ہے کہ علامہ سحیلی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول غلط ہے ہم ان کی تحقیق سے اتفاق نہیں کرتے جو یہ کہتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے ابھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا ویسے تو اور لوگ بھی بیٹھتے تھے اور لاوازیم بعض علماء جو کہتے ہیں کہ اتنا لمبہ درخت کی عمر نہیں ہو سکتی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اور باقی انبیاء اکرام کا بھی موجزہ کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا بہرحال اس زمن میں کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو ایک بحث آگئی تھی اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ اس کو بیان کیا کہ جب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے اور راہب جو تھا جو سنستورہ تھا وہ اپنی خانقہ سے باہر نکلا اور میسرہ سے آکے ملا اور میسرہ سے پوچھا آپ کے بارے میں کہ یہ کون شخص ہیں اور جب میسرہ نے بتایا کہ یہ قریشی ہیں تو اس نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں اترا یہ باتیں جو ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ راہب نے اپنی خانقہ کے باہر کھڑے کھڑے کی تھی تو اس لئے اس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک بدلی حضور پر سایہ کیے ہوئے ہیں تو وہ بے اختیار اپنی خانقہ سے نیچے اترایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگا پھر آپ کے پاس گیا اور آپ سے پوچھا کہ لات اور عزہ کی قسم بتائیے آپ کا نام کیا ہے آپ نے راہب کو اپنے قریب بڑھتے دیکھا تو اسے روکتے ہوئے فرمایا ہٹو میرے قریب مت آؤ مگر راہب نے ایک تحریر نکالی اور اسے دیکھنے لگا پھر خود ہی کہنے لگا کہ یہ وہی ہیں تورات والے کی قسم ادھر حضور کے قافلے والوں نے جب یہ دیکھا کہ راہب حضور کے قریب آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ پتا نہیں اس کی نیت کیا ہے تو ایک دم ایک آدمی نے تلوار سونتی اور چلایا کہ یا عالی غالب کہ اے غالب کی اولاد آ جاؤ تو سارے لوگ ہر طرف سے دوڑے چلے آئے اور اس آدمی کے آس پاس جمع ہو گئے تو ادھر راہب نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو جمع ہو رہے ہیں تو اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوا تو وہ جلدی سے واپس اپنی خانقہ میں داخل ہو گیا دروازہ بند کر کے وہ ایک کھڑکی میں آ کے کہنے لگا کہ لوگوں میری بات سنو تم لوگ مجھ سے ڈروں مت قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں آسمان ہیں اور جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو اٹھایا ہے کہ میں اس تحریر میں جو میں نے کھولی ہے تمہارے سامنے اس میں یہ لکھا ہوا پاتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے اترنے والا شخص رب العالمین کا پیغمبر یعنی رسول اللہ جس کو اللہ ننگی تلوار اور زبردست انداد کے ساتھ ظاہر فرمائیں گے یہ خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اب جو شخص ان کی اطاعت و فرمابرداری کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ زلیل و خور ہوگا غرض اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسرہ کے بازار میں تشریف لے گئے اور وہاں وہ مال فروخت کیا جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور کچھ ضروریات کی چیزیں خریدی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے واقع نہیں ہیں کہ حضور نے یہاں کیا سامان فروخت کیا اور کیا خریدا بہرحال اس بارے میں یہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو سامان لائے وہ فروخت کیا اور وہ سامان خریدا جو آگے مکہ میں بک سکتا ہے یا مکہ سے جو قافلے یمن جائیں گے وہاں پر وہ سامان بکے گا تو زیادہ تر سامان جو آپ نے یہاں پر خریدا اس زمن میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ وہ سامان جو رومی سلطنت میں ہوتا تھا یا مغربی ممالک سے آتا تھا وہ سامان آپ نے یہاں سے خریدا شام کی مصنوعات اور مغربی ممالک سے درامت شدہ چیزیں یہاں سے خریدی پھر اپنے نئے خرید کردہ سامان کو اونٹوں پر لدوایا اور مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی اسی خرید و فروخت کے درمیان ایک شخص کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز پر اختلاف ہو گیا اس نے حضور سے کہا کہ لا ترعزہ کے نام پر حلف اٹھائیے آپ نے فرمایا میں ان بتوں کے نام پر کبھی حلف نہیں اٹھاؤں گا تو یہ شخص بعض علماء کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید کوئی عالم رہا ہوگا حضور کو پہچان گیا ہوگا اور بولا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں اس کے بعد وہ محسرہ سے الہدگی میں ملا بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی وہی حق ہے اے امین اے صادق جو آپ کہتے ہیں وہی سچ ہے قسم کی ضرورت نہیں اس کے بعد وہ محسرہ سے اکیلے میں ملا اور محسرہ سے کہنے لگا کہ یہ شخص تو نبی ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں محسرہ نے اس کی اس بات کو قبول کیا اچھا بسرہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا علامہ حلبی اس کو مصیر میں ویان کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے اوٹوں میں سے دو اوٹ بہت زیادہ تھک گئے اور چلنے کے قابل نہ رہے جس کی وجہ سے محسرہ بھی ان دونوں اوٹوں کے ساتھ قافلے سے پیچھے رہ گیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے محسرہ کو اپنے اور ان دونوں اوٹوں کے متعلق فکر ہوئی اس لیے وہ بھاگتا ہوا قافلے کے اگلے حصے میں پہنچا اور حضور کو اس پریشانی کی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اوٹوں کے پاس تشریف لائے اور ان کی کمر کے پچھلے حصے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ان پر کچھ پڑھ کر دم کیا اس کا اثر یہ ہوا کہ اوٹ اسی گھڑی بلکل ٹھیک ہو گئے اور اتنا تیز چلے کہ پھر قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اور چلنے میں اپنی چستی اور جوسک کا اظہار کرنے لگے مو سے آواز نکالتے جاتے تھے کتاب شرف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قافلے نے اپنا مال فروخت کی اور اتنا نفع کمایا کہ اس سے پہلے اتنا نفع کبھی نہیں کما سکے چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم چالیس سال سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوا جتن آپ کے ذریعے حاصل ہوا تو اس زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ میسرہ کا یہ جو قول ہے کہ ہم چالیس سال سے بی بی خدیجہ کے لئے تجارت کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کافی عرصے سے ان کے لئے تجارت کر رہے ہیں تو عربوں میں یہ قائدہ تھا کہ کوئی بہت بڑا نمبر بول دیتے تھے جس سے مراد ہوتی تھی کئی سال غرض اس تجارت سے فارغ ہو کر یہ قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا اس دوران میں میسرہ وہ دیکھتا تھا کہ جب دوپہت کا وقت ہوتا تھا تو گرمی اپنے شباب پر ہوتی اور حضور اپنے اونٹ پر ہوتے تو دو فرشتے دھوب سے بچاؤ کے لئے حضور پر سایہ کی رہتے کتاب خسائص سغرہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حضور کی یہ خصوصیت تھی کہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتے سایہ کی رہتے تھے یعنی خسائص سغرہ کے اس قول میں اس سفر کا یہی واقعہ مراد ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ حضور کے ہر سفر میں یہ آپ کی خصوصیت تھی مگر کسی ایسی روایت سے واقع نہیں ہیں ہم کہ سفر کے علاوہ آپ کے کسی دوسری سفر میں بھی فرشتوں نے آپ پر سایہ کیا ہو ایک قول یہ بھی گزرا ہے کہ ممکن ہے فرشتے سے مراد وہی بدلی ہو جو آپ پر سایہ فگن رہتی تھی اللہ تعالی نے محصرہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ڈال دی کیونکہ سفر میں اس نے آپ کی شرافت نیکی سچائی ایمانداری اور خوش اخلاقی دیکھی تھی جس نے اس کا دل مہ لیا تھا چنانچہ اب ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے محصرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا غلام ہو انشاء اللہ تعالی پھر باقی تفصیلات حضور کے مکہ پہنچنے کے بعد کیا ہو وہ ہم آپ سے اگلے درس میں ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ